سیلہ ملتان کے ایک تحصیل ہے شوجہ عباد اس کا ایک علاقہ ہے خان پر قاضیوں ہمارے ہاں وہ قریب ہی لگتا ہے ہمارا شہر خانگڑ ہے خانگڑ اور اس شوجہ عباد کے درمیان صرف دریائے چناب ہے دریائے کا فاصلہ ہے بس دریائے کراس کریں یعنی دریائے کے ایک کنارے پر ہمارا شہر ہے دوسرے کنارے پر شوجہ عباد ہے اور اس شوجہ عباد کے ایک علاقہ ہے خان پر قاضیوں اس علاقے میں مزارات ہیں ان مزاروں پر تواف کرتے ہوئے دیکھا گیا کافی لوگ ایک طرح کلی باس پہنے ہوئے اچھا اگلی بات یہ کہ وہ ہمارے تعلق والے بھی ہیں ہمارے گھرانے میں سے کچھ لوگ انہی کے مرید ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ ہمارے گھرانے میرا باپ ہیں میری ماں ہیں ان کے مرید ہیں کیونکہ ہمارے جو پیر ہیں وہ جو چاہیں کرتے پیر ہیں شریعت کوئی ہمارے باپ اباؤ اجداد کی کوئی وراثت تو نہیں ہے شریعت تو اللہ کی طرف سے ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو شریعت کے ساتھ بغاوت کرے گا وہ چاہیں میرا باپ ہی کیوں نہیں ہم اس کی تردید کریں گے ہمارا رشتہ رشتہ مصطفیہ ہے یاد رکھیں جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں آکام بتایا ہے جو اس کے خلاف چل رہا ہے وہ ہمارا کچھ نہیں لگتا تو وہاں پہ تواف کرتے ہوئے سوشل میڈیا پہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا مزار کا تواف کرتے ہوئے پھر تلویہ کہتے ہوئے لبائک اللہ ہمہ لبائک کہتے ہوئے تواف کر رہے ہیں مزار کا آپ لوگ سرچ کر کے کسی نے نہیں دیکھا تو دیکھ لیں میں پوچھتا ہوں کہ یہ حرکات یہ خرافات یہ شرارتیں کس نے شروع کرائی ہیں کیا چاہتا ہے یہ طب کا اپنی عبادت چاہتے کیا خدا بنانا چاہتے کیا کون ہیں یہ لوگ کیا یہ مسلمان کہلانے والے نہیں ہیں کیا پھر وہ بھی سننی کہلانے والے پھر دوسری طرف سے اٹیک ہوگا یہ مسئلہ کے آل سنت ہے یہ نظریہ ہے ہم تردید کرتے ہیں کروڑ بار ایسے شرارتوں کی تردید کرتے ہیں ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے بلکل اس طرح کے لوگوں سے یاد رکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے لوگ جنہوں نے شرک کیا آل کتاب میں سے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ آل کتاب میں سے ہیں مشرک ہیں یہ جو بھی ایسے لوگوں کیلئے جہنم ہے اس میں ہمیشہ رہیں گے اولائی کا ہم شر البریجہ فرمایا کہ یہ اللہ کی مخلوق میں سے بدترین مخلوق ہے یہ بخاری شریف کی روایت ہے مفہوم حدیث یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے حضرت ام سالمہ اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہما انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے حبشہ کی طرف جب حجرت کی دی تو حبشہ میں ہم نے کلیساؤں میں دیکھا کہ ان لوگوں نے اپنے نیک لوگوں کی تصفیریں ہیں وہ بنا کر ان کی عبادت کرتے ہیں یہ لفظ ہیں بخاری کے اندر کہ اپنے نیک لوگ اپنے پیروں کی جو نیک اچھے لوگ گزرے ہیں وہ تو اچھے تھے ان لوگوں کی تصاویر کو سامنے رکھ کے ان کی پوجہ کرتے ہیں ان کو عبادت کرتے ہیں ان کو معبود بنا رکھے ہیں تو اللہ کے نبی sal competing فرمائے اولئك شیرال الخلق اندللہ یاد رکھو کہ فرمایا یہ ہی لوگ ہیں جو اللہ کی مخلوق میں سے بدترین لوگ ہیں یہ نہیں کہا کہ لوگوں میں سے بدترین لوگ اللہ کی مخلوق میں سے بدترین قسم کی لوگ ہیں مخلوق میں سے صرف انسان مخلوق نہیں جن و انسین ہیماغ جانور بھی ہے شجر و حجر بھی ہے ہر قسم کی خنزیر بھی اللہ کی مخلوق ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسے لوگ جنہوں نے اپنے بزرگوں کو معبود بنا لیا اس کی عبادت شروع کر دی یہ لوگ اولائی کا شرار الخلق انداللہ فرمائے یہ اللہ کی مخلوقات جتنی بھی مخلوق ہے اللہ کی وہ جانور ہیں کوئی بھی ان میں سے بدترین مخلوق یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے نیک لوگوں کو معبود بنا لیا خدا کے لئے ہم پوچھتے ہیں کہ وہ کون لوگ ہیں کس نے یہ سوچ دی کس نے یہ فکر دی کہ ہم اس طرح کے خورفہ شروع کریں کیا یہ خدای کا دعویٰ نہیں ہے کیا اپنی عبادت نہیں کرانا چاہتے یہ لوگ کیا وہ جن مزارات پہ یہ کیا جا رہا ہے ان صاحب مزار نے یہ حکم دیا تھا کیا کیا ان کی تعلیمات کا یہی اثر ہے کیا یہ تعلیم دی تھی ان لوگوں نے نہ میرے بھائی یہ ہم پر لازم و ضروری ہے کہ نہیں حضرت اس طرح کی بات نماز کا کہا کریں صرف محبت کا کہا کریں حسنی اخلاق کا کہا کریں نیکی کرنے سے بڑی نیکی یہ ہے کہ برائی سے روکو کسی کو نیکی کرتے رہو اور تمہارے سامنے برائی ہو رہی ہے اسے نہ روکو تم اس برائی کرنے والے کے برابر کے گناہگار ہو یاد رکھو اور اپنی ایمان کی قوت کے مطابق اس برائی کو روکو ہاتھ سے روک سکتے ہو حدیثم بارکے ہاتھ سے روکو اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تمہارے پاس اتن طاقت نہیں ہے زبان سے روکو زبان سے بھی نہیں روک سکتے پھر بھی فتنہ ہے کھڑا ہوتا ہے ڈر ہے تمہیں تو پھر کم از کم دل میں برا جانو اگر یہ بھی نہیں تو پھر فرمایا تم ایمان سے خالی ہو تمہارا ایک ذرہ ایک رتی برابر بھی تمہارے اندر ایمان نہیں ہے اگر برائی کو برائی نہیں سمجھ دے تو تو کم از کم ہم ہاتھ کے ذریعے نہیں روک سکتے تو زبان کے ذریعے عواموں ناس کے اندر تو روک سکتے ہیں اس طرح کی چیزوں کو ہم ہائلائٹ کر کے عوام کو تو بتا سکتے ہیں اگر نہ بتائیں بس وہ ہم صرف کرامات و موجزات پہ ہی بس لگے رہیں اور صرف محبت کا درس دیں بس امن کا درس دیں اور اس طرح کی بات کو اپن کرے ہی نہ تو یہ طبقہ سارا اسی طرف جا رہا ہے اسلام کو اور رنگ دیا جا رہا ہے جو بالکل اسلام کے خلافہ یاد رکھیں پھر آگے سے کہا جاہے گا کہ یہ اہل سنت و جماعت اور بریلویت ہے ایسا بالکل نہیں ہے اٹھاؤ علی حضرت میرے پاس موجود ہے نامی جلد فداوری زویہ کی اس کے اندر علی حضرت سے سوال کیا گیا مزارات پر حاضری کے متعلق سوال کیا گیا بے حضرت ہم مزارات پر کیسے حاضری دیں جو علی حضرت نے فتوہ دیا ہم نے این مطابق اسی طرح چلنا ہے اس پر اگر کسی کا کوئی اتراز ہے تو ہم سے آ کے بات کریں آپ نے فرمایا کہ مزار شریف پر جب جانا ہے نا تو پائنتی کی طرف یعنی صاحب مزار کے قدموں کے سامنے کھڑے ہو کے پہلے موضبانہ انداز میں سلام کرنا ہے یہ اللہ کی نبی کی سنت ہے قبرستان میں جب بھی جائیں تو سلام کریں السلام علیکم یا آل القبور یہ الفاظ بھی ہیں جو ہمیں ترمزی کے اندر اس کے علاوہ اور بھی الفاظ مختلف آ رہے ہیں تو سلام کرنے کے بعد فرمایا موضبانہ انداز میں کھڑا ہو جائے اس لئے کہ جو مزارات ہیں نا وہ ایک خاص جگہ ہیں وہاں اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے اللہ کے جو خاص بند ہیں ان مزارات پہ فیض ہے وہاں جائیں وہاں جا کے فاتحہ پڑھیں یقیناً آپ کے اندر روحانیت پیدا ہوگی ٹھیک ہے نا جو لوگ ان چیزوں کا انگار کرتے ہیں وہ بھی ایمان سے خالی ہے تو فرمایا وہاں جا کے پائنتی کی طرف کھڑے ہوگی وہاں تم جتنا ہو سکے سورتیں پڑھو درود پاک پڑھو سورہ فاتحہ پڑھو سورہ یاسین سورہ ملک یہ سارا تذکرہ آ رہا ہے اور اس کے بعد وہ سب کچھ پڑھ کے ان کی روح کو ثواب عصال کرو پھر ان کے وسیلے سے اللہ سے مانگو علیہ حضرت کی یہ الفاظ ہے انہی کے وسیلے سے اللہ سے مانگو اور کتنا دور کھڑو کم از کم چار ہاتھ چار ہاتھ علیہ حضرت فرماتے ہیں کہ اس قبر شریف سے کم مز کم کم مز کم چار ہاتھ اس سے زیادہ ہو سکے تو زیادہ دور کھڑو وگرنا زیادہ قریب بھی جانا چاہتے ہیں تو کم مز کم چار ہاتھ مزار شریف سے دور کھڑے ہو کے مدبان انداز میں کچھ پڑھ کے ثواب عصال کرنے کے بعد اللہ سے دعا مانگو ان کا وسیلہ پیش کر کے اسی طرح فرمائے واپس چلا جائے نہ مزار شریف کو ہاتھ لگائے نہ بوسہ دیں اور آگے فرمایا کہ تواف ناجیز اور سجدہ بل اتفاق حرام ہے اگر کوئی عبادتی طور پر کر رہا ہے تو وہ مشرق ہے کافر ہے یہ ہے ہمارا نظریہ